بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کی بہت زیادہ سوار ہے معاملات تو وہ ایمیگرنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ایمیگرنٹ سے ریلیٹڈ انہوں نے ایک اور انونسمنٹ ایسی اور ایک اور بیان ایسا دیا ہے جو کہ پہلے بھی دے چکی ہیں لیکن اس میں ان کو خاطرخواہ کامیابی نہیں مل سکی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے مختلف مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہیں ڈیپورٹ کرنے کے لیے جن مالک کے ساتھ ایگریمنٹ ڈیپورٹ کرنے کے لیے کیے ہیں وہاں پہ بھی عدالتی کاروائییں ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ کامیابی حاصل نہیں کر پہی جیسا کہ لاسٹ جو ڈیپورٹیشن آسے دو دن پہلے ہوئی ہے جس میں پچاس سے زیادہ لوگ ڈیپورٹ کرنے تھے لیکن صرف چار لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا سکا کیوں کہ عدالت نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ان کو سٹاپ کیا تو اسی طرح سے دوسرے معاملات میں بھی پریٹیپ ٹیل کامیاب نہیں ہو پا رہی پریٹیپ ٹیل نے ایک اناؤنس کئیمنٹ دی تھی کہ وہ ممالک جو ڈیپورٹیشن کا ایگریمنٹ نہیں کریں گی یوکی کے ساتھ ان کے شہریوں کو ویزا ایشو نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے پرالوم ہوگی ویزا لینے میں ایک تو ڈلے ہوگا دوسرا ویزا کی فیز زیادہ ہوگی اور تیسرے نمبر پہ اتنی آسانی کے ساتھ ان کو پرمیشن نہیں دی جائے گی یوکی آنے گی اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا اصل میں ان کا ٹارگر تھا کہ وہ ممالک جلد سے جلد معاہدہ کریں تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ممالک جلد سے جلد انگلینڈ کے ساتھ معاہدہ کریں لیکن کسی ملک نے بھی اس کے لیے کچھ بھی کردار ادار نہیں کیا انکلوڈنگ پاکستان اور کوئی بھی ایگریمنٹ کے لیے تیار اب تک نہیں ہو سکا لیکن اپریٹی پریل کی طرف سے دوبارہ اس کو رپیٹ کیا گیا ہے کہ وہ ممالک جو ایگریمنٹ نہیں کریں گے ان کو جو ہے وہ ڈپورٹ ہونے کے خطرے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں ویزا کی پولیسی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا یعنی کہ ویزا بین کر دیا جائے گا اس طرح کی بیان کے بعد اب عملی طور پر حکومت کیا کرتی ہے کیا یہ کرنا اتنا آسان ہے جس طرح سے پریٹی پٹیل فرما رہی ہیں یہ آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائے گا دیکھتے ہیں پریٹی پٹیل اس معاملے میں بھی کامیاب ہوتی ہیں یا سیم لائک دوسرے معاملات اس میں بھی نکامی کا سامنا کرتی ہیں تو دوستو ملے گی نیکش ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملے گی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ